اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا سوال ہے وہ زیر ناب بال کے تعلق سے ہے کہ کتنے دنوں میں اسے کاٹنا چاہیے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چالیس دن تک نہیں کاٹا گیا تو بعد میں وہ کبھی پاک ہی نہیں ہوگا یا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے دیکھیں اس بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم ہے صحیح مسلم ہے نہیں مطلب صحیح حدیث ہے صحابہ نقل کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ اقیتہ لانا کہ ہمارے لئے وقت بتایا گیا ہے کس چیز کے بارے میں اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے ایک موش کٹنے کے بارے میں اور دوسرا ناکھن کٹنے کے بارے میں اور تیسرا بگل کا بال کٹنے کے بارے میں اور چوتھا زہر ناب جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ان چار چیزوں کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے ان چار چیزوں کا بال کتنی دنوں کے بعد کٹنا چاہیے تو اس کے لئے جو وقت بتایا گیا ہے اس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ اللہ نہ ترکا اکسر من اربعین لیلتن یعنی چالیس دن سے زیادہ چالیس دن سے زیادہ ان بالوں کو نہ چھوڑے یعنی ہر چالیس دن پہ زیادہ زیادہ کم سے کم آدمی تو مہینے میں حساب کرے ہفتے میں حساب کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے دنوں کی وقت کی کہ آپ اتنی دنوں تو چھوڑ سکتے ہیں چالیس دن سے زائد یہ بال نہیں چھوڑنے چاہیے چاہے وہ موچ کے بال ہوں چاہے وہ بغل کے بال ہوں ناکھون ہو وغیرہ ان ساری چیزوں کو چالیس دن میں صاف کر لینا چاہیے بلکہ پہلے ہی کوشی کرنے چاہیے شیخ جو یہ بات عام ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی یا کبھی پاک نہیں ہوگا چالیس دن کے بعد ہاں تو پہلے یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر چالیس دن سے زیادہ کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ غلط بات ہے اسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ ایک افواہ ہے لوگوں نے اڑا رکھا ہے کہ اگر کسی نے چالیس دن سے زیادہ بال چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی زخیرِ حدیث میں ایسی کوئی سیدیس موجود نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ اگر کسی نے چالیس دن تک زیرِ ناب بال چھوڑ دیا چالیس دن کے بعد بھی چھوڑ دیا تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ایسی کوئی سیدیس موجود نہیں ہے البتہ یہاں پہ ایک چیز ہے بعض علماء نے جو لکھا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی اس کو اصل میں ایک دوسرے انداز سے کہی گئی ہے یعنی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک دور کا استلال ہے دوسرے تری سے وہ یہ کہ اگر بال کسی نے چھوڑ دیا چالیس دن سے زیادہ تو اگر بڑے بال ہوگے تو ہو سکتا ہے غسل کرے تو وہاں تک پانی نہ پہنچے یا وہ حصہ تر نہ ہونے پائے تو غسلِ جنابت جو ہوتا ہے اس میں جو شرط ہے غسل کے صحت کی وہ یہ کہ جسم کے ہر حصے پہ پانی جائے تو کہتے ہیں کہ اگر بال چھوڑ دے گا چالیس دن سے زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ جو جگہ ہے وہاں پہ پانی کی رسائی نہ ہو تو جب پانی نہیں پہنچے گا تو پاک کہاں سے ہوگا جب پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز کہاں سے ہوگی تو یہ بات جو ہے کچھ لوگوں نے کہی ہے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چالیس دن کے بعد اگر کسی نے بال نہیں کٹے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے البتہ یہ بات کچھ لوگوں نے کہی ہے کہ اگر کسی نے بال چھوڑ دیا اور صرف بال چھوڑنے پر نہیں کہ نماز نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ کوئی پچاس دن تک بال چھوڑ لے نہا رہا ہے پانی پہنچ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن یہ بات کچھ لوگوں نے کہے کہ بال اگر اتنے دنوں تک چھوڑ دیا کہ وہ نہا نہیں پا رہا ہے سہی سے غسل جنابت نہیں ہو پا رہا ہے اس کا تو پھر جب پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز کیسے ہوگی یہ کچھ لوگوں نے یہ بات کھی تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں صرف یہ ہے کہ چالی دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ حدیث کے خلاف جائے گا چالیس کے اندر ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں آدمی اپنے حساب سے بلکل آدمی چار دن پر صاف کر لے آدمی کے اپنے ذوق کے اوپر ہے ہر ہفتے میں آدمی کو حساب کرنا چاہیے اچھا شخص میں مرد اور عورت کی صفائی میں کچھ فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ کے دور میں جو روایتیں ملتی ہیں عورت کے لیے بھی ملتا ہے لوہا استعمال کرنے کی اور مرد کے لیے بھی ہے تو اللہ کے دور میں تو ایسا کوئی کیمیرکل وقت ایسا کچھ تھا نہیں یہ ہمارے دور میں پتا نہیں کیسے لوگوں نے یہ اس کو بانٹ کے رکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ صرف لوہا استعمال کرے گا اور عورت جو ہے کیمیرکل استعمال کرے گی یہ بٹوارہ کیوں ہوا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کس بنیاد پر بٹوار ہوگا اس بٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوہے ہی استعمال کریں کوئی ایسی چیز سمجھ کریں یہ کیمیرکل یہ نقصاندے ہوتا ہے عورت کو استعمال کرنا چاہیے لیکن جائز ہے ہم حرام نہیں کہتے جائز ہے تو اگر آدمی بھی استعمال کرے تو اس کو ہم غلط نہیں کہے سکتے جیسے جسم کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طرح کوئی بہت بڑھا ہو گیا وہ چھوڑا نہیں استعمال کر سکتا ہے یا ایسی کوئی بات ہے کوئی عذر ہے کہ وہ نہیں چلا سکتا ہے تو اس کے لیے کیوہ کیمیرکل استعمال کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جوان بھی جسم کے لیے خطرہ نہیں ہو وہ کیمیرکل تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے بلکل بلکل استعمال کر سکتا ہے اس کو ہم بنا نہیں کر سکتے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی بٹوارہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے یا مرد کے لیے جزاکم اللہ و خیرہ شک بہت بہت شکریہ آپ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ جزائے خیرتے مارو